پرزند زہر آئے حالات برے ہیں کاشانہِ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محرومِ بصیرت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بلموم سیکنوں کی تعداد میں اسلامی قطر تستیار دی لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نباتے ہوئے کاشانہِ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آپ علم کی حصول کے ساتھ ساتھ مذہبِ اہلِ بیت کی اشارت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں کاشانہِ بصیرت فرزند زہر آئے حالات برے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یہ کاشانہِ بصیرت یو ٹیوب چینل ہے آج ہم آپ کے لیے کتاب اسلام اور سیاست ریکارڈ کر رہے ہیں جس کے مصنف آیت اللہ مزویزتی ہیں تو آئیے سنتیں اس کتاب کا پارٹ نمبر ٹوائنٹی فائی پیج نمبر ٹو ہنڈریک تھرٹی تھری سے توجہ رہے کہ یہ اعتراض بھی اپنی جگہ اہم ہے نمبر سکس گزشتہ اعتراض کا جواب اس اعتراض کا جواب یہ ہے کہ اگرچہ ہم اس طرح کی اجازت کو معتبر جانتے ہیں اور اس طلاح ہمیں اس کو ایک امر اعتباری کہا جاتا ہے اور کسی کا دوسرے کو کسی کام کی اجازت دینے سے کام کی حقیقت نہیں بدلتی لیکن کہ انسان کی اجتماعی زندگی ان اعتبارات کے علاوہ ہے مثلاً اگر کسی شخص نے اپنی گاڑی کو کسی جگہ کھڑا کر دیا ہے اور آپ کو اس گاڑی کی ضرورت پر جاتی ہے آپ اس پر بیٹھیں اور اپنا کام کر کے واپس آ جائیں تو کیا آپ اس کی اجازت کے باہر اس گاڑی کو لے جا سکتے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ گاڑی کا مالک آپ کو اجازت بھی دے دیں لیکن جب تک اس کی اجازت نہیں ہے کیا آپ کو حق ہے کہ اس کی گاڑی کو لے جائیں اگر آپ کو اجازت دے دے تو آپ اس کو لے جا سکتے ہیں لیکن اگر اس کی اجازت نہیں ہے اور آپ اس کی گاڑی میں بیٹھ کر چل دیں تو کیا یہ آپ کا کام خلاف قانون نہیں ہے اور گاڑی کا مالک آپ پر مقدمہ دائے کر سکتا ہے کیونکہ اس نے آپ کو اجازت نہیں دی تھی دوسری مثال تصور کیجئے کہ کوئی مرد اور عورت آپس میں شادی کرنا چاہتے ہیں کافی مدد سے ایک دوسرے کو جانتے ہیں مثلا کافی مدد سے کسی ایک ادارے میں کام کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے اخلاق سے بھی واقف ہیں ایک دوسرے کے گھر والوں کو بھی جانتے ہیں کہ مومن موتدین ہیں اور اب شادی کی تمام تیاریاں پوری ہو گئی ہیں لیکن جب تک نکاح نہ ہو جائے یا ہر مذہب کے رسم و رواج پورے نہ ہو جائیں اس وقت تک ان مرد اور عورت میں جنسی رابطہ غیر مشروع ہے ٹھیک ہے کہ نکاح الفاظ کے علاوہ کچھ نہیں ہے دونوں کی مرضی سے یہ نکاح ہوتا ہے لیکن یہ ایسے الفاظ ہیں جن سے ہزاروں حرام چیزیں حلال ہو جاتی ہیں اور ہزاروں حلال چیزیں حرام ہو جاتی ہیں انسان کی اجتماعی زندگی انہیں اعتباروں پر چلتی ہے یعنی اجتماعی زندگی انہیں اجازت دستخط یا رد کرنے پر متوقف ہوتی ہے تیسری مثال فرس کریں کہ کسی کو شہر کا ڈی ایم معین کیا جائے لیکن ابھی تک اس کا حکم نامان نہیں آیا ہے اور اس کو اس عنوان سے نہیں پہچانوایا گیا ہے تو کیا اس کا حق ہے کہ وہ ایم ڈی کے دفتر میں جا کر بیٹھ جائے اور دستورات سادر کرے ظاہر ہے کہ اس کو یہ حق نہیں ہے اور ذمہ دار لوگ اس کو وہاں سے باہر نکال کھڑا کریں گے اور کہیں گے کہ یہ ڈی ایم کی کرسی ہے لیکن اگر وہ کہے کہ مجھے ایک مہینے کے بعد اس شہر کا ڈی ایم بنایا جائے گا تو اس کو جواب ملے گا کہ جس وقت تم کو یہ اہدہ سوپ دیا جائے گا تو آپ ہمارے ڈی ایم ہوں گے لیکن اگر وہ کہے کہ صرف رئی سے آلہ کا ایک دستخط اور اجازت ہی باقی ہے کوئی بات نہیں جواب ملے گا کہ وہی ایک دستخط تو آپ کے اعتبار کے لئے ضروری ہے تو معلوم ہوا کہ تمام اجتماعی امور صرف ایک دستخط اور اجازت پر متوقف ہوتے ہیں قانون گزاری بھی اسی طرح ہے حق قانون گزاری خدا کا حق ہے صرف اسی کی ایک اجازت سے دوسروں کے بنائے ہوئے قانون معاتبر ہو جاتے ہیں اس کے علاوہ یہ قوانین معاتبر نہیں ہو سکتے ترجمہ اے رسول تم کہہ دو کہ کیا خدا نے تمہیں اجازت دی ہے یا تم خدا پر بہتان بانتے ہو سورہ یونس آیت نمبر 59 اگر خدا نے تم کو اجازت نہ دی ہو تو پھر تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم کسی چیز کو حلال کہو یا حرام قانون بنانا یعنی یہ کام جائز ہے یا وہ کام جائز نہیں یہ کام حلال ہے اور وہ کام حرام ہے جب تک تم کو خدا کی طرف سے اجازت نہ ہو تو کیا تم کو اس طرح کے احکام صادر کرنے کا حکم ہے جمہوری اسلامی ایران کی اسلامی پارلیمنٹ اور شاہ کے زمانے کی پارلیمنٹ میں صرف اسی ایک بات کا فرق ہے کہ یہ پارلیمنٹ اس کے حکم سے کام کرتی ہے جو خدا کی طرف سے مازون یعنی اجازت یافتہ ہے یعنی ولی فکیہ اس پارلیمنٹ کو متغیر قانون بنانے کی اجازت دیتا ہے اور انہی کی اجازت کی وجہ سے یہ پارلیمنٹ معاتور ہوتی ہے جب اس وقت ولی فکیہ امام زمانہ اج کی طرف سے یہ حق رکھتا ہے تو پھر دوسروں کو یہ حق نہیں ہے جس طرح امام زمانہ کو خدا کی طرف سے یہ حق ہے تو پھر کسی دوسرے کو یہ حق نہیں ہے بہرحال جس شخص کو براہ راست یا غیر مستقیم طور پر خداون کی طرف سے اجازت ہے وہ دوسروں کے امور میں تصرف اور دوسروں کو امرو نہیں کر سکتا ہے لیکن جس کو خدا کی طرف سے آزن نہیں ہے وہ امرو نہیں ترنے کا کوئی حق نہیں رکھتا ہے چنانچہ اس کی امرو نہیں کا کوئی اثر نہیں ہے ہم اپنی نظری اور تھیوری بحث میں نہیں جاتے کہ کسی کی گفتگو کی بنا پر بحث کریں لیکن امام حمینی رحمت اللہ علیہ کو دوسروں کی فہرس میں نہیں رکھا جا سکتا ان کی گفتگو قرآن و حدیث سے خص شدہ ہوتی تھی لہٰذا ان کی گفتگو سے دلیل پیش کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے امام حمینی رحمت اللہ علیہ اپنی ایک تقریر میں فرماتے ہیں یہاں تک کہ اگر کوئی صدر بھی ولی فکیہ کی طرف سے منصوب نہ ہو تو وہ تاغوت ہے اور اس کی اطاعت جائز نہیں ہے صدر کو خود افراد اپنے ووٹ کے ذریعے انتخاب کرتے ہیں لیکن اگر ولی فکیہ کی طرف سے اجازت نہ ہو تو امام حمینی کے فرمان کے مطابق تاغوت ہے اور اس کا امرو نہیں معتبر نہیں ہے اور اس کی اطاعت بھی جائز نہیں ہے حضرت امام حمینی نے تمام صدر و رئیس جمہور کو منصوب کرتے وقت فرمایا کہ میں تم کو منصوب کرتا ہوں بعض موقع پر آپ نے وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ میں چونکہ تم پر الہی ولایت رکھتا ہوں اس وجہ سے صدارت پر منصوب کرتا ہوں درحالہ کہ لوگوں نے ان کو ووٹ دیا ہے اور ان کا ووٹ دینا بھی صحیح اور مورد طائد ہے البتہ تمام لوگ بھی اجتماعی کاموں میں شرکت کریں اور ان کا شرعی وظیفہ ہے کہ ووٹنگ میں شرکت کریں اسی وجہ سے جس وقت انتخابات شروع ہوتے تھے امام حمینی فرماتے تھے انتخابات میں شرکت کرنا ایک شرعی وظیفہ ہے اور تمام لوگوں کو شرکت کرنا ضروری ہے لیکن ہر قانون گزارو صاحب منصب کا اعتبار خدا کی طرف پلٹنا چاہیے کیونکہ وہی صاحب احتیار ہے خدا ہی نے پیغمبر اور آئمہ معصومین علیہ السلام کو حکومت و قانون گزاری کی اجازت دی ہے اور پیغمبر آئمہ معصومین علیہ السلام کی طرف سے عمومی طور پر ولی فقیہ منصوب ہوتا ہے جس طرح ان حضرات کے زمانے میں والی شہر اور حاکم و شہر معین ہوتے تھے اور امام معصوم کی اجازت سے مشروعیت پیدا کرتا ہے اور جب ان کو اجازت مل گئی تو وہ معاتبر ہو گئے پس یہ اعتراض کی اجازت ہونا یا نہ ہونا یا دستہت کرنا یا نہ کرنا قانون کے اجرہ اور وضع کرنے میں کوئی فرق نہیں کرتا تو جواب یہ ہے کہ فرق وہی فرق ہے کہ جو تمام اجتماعی امور میں فرق ہوتا ہے جس ڈی ایم کا ابھی حکم نامہ نہ آیا ہو اس کا دوسروں سے کیا فرق ہے یا تعلیمی بورٹ کا آفیسر جس کا ابھی حکم نامہ نہیں آیا دوسروں سے کیا فرق رکھتا ہے اگرچہ تیہ یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں کے بعد ان کا حکم نامہ آ جائے گا لیکن جب تک ان کا حکم نامہ نہ صادر ہو اس وقت تک ان کی کوئی اہمیت نہیں جس وقت یہ حکم نامہ ان تک پہنچ جائے گا اس وقت سے وہ اس عہدے پر فائز ہو جائیں گے صرف ایک دستخط سے یہ حضرات دوسروں کے مال میں تصرف کر سکتے ہیں جس طرح اگر کوئی شخص اپنی لاکھوں کی دولت آپ کے سفرد کر دے یا آپ کو بخش دے اور آپ کو اجازت دے دے کہ جس کام میں بھی چاہیں خرج کریں یا کوئی اپنا مال عمومی طور پر وقف کرے یا کسی خاص آدمی کو بخش دے بہرحال صرف ایک لفظ کہنے سے کہ میں نے اپنا مال تمہیں بخش دیا کام تمام ہو جاتا ہے اور اس مال میں دخل و تصرف حلال ہو جاتا ہے لیکن اگر اس کی اجازت نہ ہو اور اس نے نہ بخشا ہو تو اس کے مال میں تصرف کرنا حرام ہے اور اگر کوئی اس کے مال میں اس طرح تصرف کرے تو وہ مجرم ہے نتیجہ آپ کے سامنے ہے کہ تمام اجتماعی مسائل اسی طرح قیعت بارات پر ہوتے ہیں اور جب تک یہ ازن و اجازت نہ ہو اجتماعی امور میں وہ کا معتبر نہیں سمجھا جاتا تو پھر کس طرح سے یہ کہا جاتا ہے کہ خدا کی طرف سے حکومت کرنے والے اور ان کو عمروں نہیں کرنے والے کوئی اجازت کی ضرورت نہیں ہے کیا خدا کی اجازت کے بغیر اس کے بندوں پر حکومت کی جا سکتی ہے لوگ ہمارے بندے تو ہیں نہیں کہ ہم ان پر حکومت کرنے کا حق رکھتے ہوں لوگ خدا کے بندے ہیں حاکم و آلہ خدا کی نظر میں برابر ہیں اور جب تک خدا اجازت نہ دے تو پھر رہبر، امت، رئیس اور عوام الناس سب برابر ہیں اور جب خدا اجازت دے دے تب لوگوں پر اس کے عمروں نہیں معتبر ہوتے ہیں نمبر سیون کیا انسان اپنی زندگی پر حق حاکمیت رکھتا ہے؟ یہاں پر ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی پر خود حاکمیت رکھتا ہے اگرچہ ہم نے اس موضوع کی سلسلے میں گفتگو کی ہے لیکن چونکہ دیکھنے میں آتا ہے کہ اخباروں اور دوسرے رسالوں اور بعض معدب افراد کی تقریروں میں بیان ہوتا ہے یہاں تک کہ ٹی وی کے بعض کانفرنسوں میں بیان ہوتا ہے کہ لوگوں کی آزادی قابل احترام ہے جیسا کہ قانون الساسی میں بھی موجود ہے کہ لوگ اپنی زندگی پر خود حق حاکمیت رکھتے ہیں یعنی از جانب پروردگار انسان خود مقتار ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اس سلسلے میں منزید وضاحت کر دی جائے لفظ حاکمیت کے استعمال حقوق ناس میں دو جگہ استعمال کیا جاتا ہے البتہ چونکہ الفاظ ایک دوسرے کے مشابہ ہیں چنانچہ جن کو اچھی طرح واقفیت نہیں ہوتی وہ ان الفاظ کو جا بجا استعمال کرتے ہیں اول پہلی وہ جگہ ہے جہاں اقوام عالم کے حقوق کا ذکر کیا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ ہر قوم و ملت اپنی سر نوشت پر حاکم ہے یہ ایک استعمال ہے جو بین الاقوام حقوق میں بیان ہوتی ہے یہ استلحہ مختلف ممالک کے آپسی روابط اور ایک دوسرے کے سامنے ان کا موقف اور پھر استعمالی طاقتوں سے مقابلہ آرائی کرنا جیسے مباحث اور موارد میں استعمال ہوتی ہے اٹھارویں اور انیسویں صدی عیسویں میں خصوصاً مغربی ممالک کے استعمالگری کا دور دورہ شروع ہوا چنانچہ جس کے پاس جتنی طاقت ہوتی تھی اسی مقدار میں دوسرے ملکوں پر قبضہ کر لیتا تھا یا اپنی طرف سے کسی ملک پر حاکم معین کر دیتا تھا کہ جو وہاں پر حکومت کرتا تھا یعنی ایک ملت کی سر نوشت مقدر پر دوسروں کے ہاتھوں میں ہوتی تھی یا پھر دوسرا ملک ان کی قیم اور ذمہ دار ہوتا تھا اصل کا مومیت ان موضوعات میں سے ہے جو بین و لقمامی حقوق پر بیان کیا جاتا ہے پس جب لوگ عالمی ظلم سے واقف ہو گئے اور اپنے حقوق کے طالب ہو گئے تو ملت کی حاکمیت کا مسئلہ پیدا ہوا اور آہستہ آہستہ مسئلہ حاکمیت ملت نے بین و لقمامی حقوق میں اپنی جگہ بنا لی اور کہا جانے لگا کہ ہر قوم اپنی سر نوشت پر حاکم ہے یعنی دوسروں کے استعمار اور کمومیت کا حق نہیں ہے حاکمیت ملی یعنی ہر قوم و ملت مستقل ہے اور اپنی سر نوشت پر خود حاکم ہے اور کسی ملت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ دوسری ملتوں کا اپنے کو حاکم سمجھے کسی بھی حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی دوسرے ملک میں اپنی حاکمیت چلائے پس یہ ایک ایسی استعلاح ہے کہ جو بین و لقمامی روابط میں بیان ہوتی ہے حاکمیت کی دوسری استعلاح خود معاشرے سے متعلق ہے اور یہ اصل اساسی و بنیادی حقوق سے مربوط ہے یعنی ایک وہ معاشرہ جس میں مختلف گروہ مختلف اقوام شامل ہیں کتا نظر اس چیز سے کس معاشرے کا دوسرے ملکوں سے کیسا رابطہ ہے ان میں سے کسی قوم یا گروہ کو یہ حق نہیں ہے کہ خود کو دوسروں پر حق حاکمیت رکھتا ہو برخلاف اس نظریے کے جو دنیا کے بعض ملکوں میں پایا جاتا ہے کہ جن میں طبقاتی نظام قائم ہے اور ایک قسم قوم ذات بات کے لوگ حاکم ہوتے تھے جیسے ہندوستان میں تھاکور پندیدات کے حاکم ہونے کا رواج تھا یا مسلمانوں میں سید اور پتھان حاکم ہوتے تھے وغیرہ وغیرہ خلافہ ایک اصل یہ بیان کرتی ہے کہ ہر شخص اپنی سرنوشت پر حاکم ہے دوسرا اس پر حاکمت نہیں رکھتا بس کسی بھی معاشرے کا کوئی فرد یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلا گروہ یا فلا قبیلے کا حاکم ہوں یہ تھی ایک اصل ہم نے جو کچھ ذکر کیا اس بات پر توجہ کرنے کے لئے تھا کہ ان دونوں اصول کا ماہ حاصل یہ تھا کہ انسانوں کے درمیان رابطے کی فضاء کو ہم مار کیا جائے چاہے پہلی اصل ہو یا دوسری اصل کیونکہ پہلی اصل جو عمومی بین الاقوامی حقوق سے متعلق ہے جس کا کام ملک اور حکومتوں کے درمیان رابطے کو بیان کرنا تھا اور واضح طور پر اس بات کو کہتی ہے کہ ہر ملت اپنی سرنوشت پر حاکم ہے اور کسی دوسرے ملک کو ان پر حاکمیت کا حق نہیں ہے لہٰذا اس اصل کے اندر اس چیز کو دیکھا گیا ہے کہ ایک معاشرہ دوسرے معاشرے کے افراد سے کیا روابط رکھنے کے لئے نظر رکھتا ہے دوسری اصل میں خود اپنے ملک کے افراد کے حقوق کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے یعنی دوسری اصل ملکی افراد کے حقوق کے بارے میں بحث کرتی ہے اس میں یہ بیان ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنی سرنوشت پر حاکم ہے یعنی دوسرے کسی انسان کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی دوسرے پر حکومت کرے بہرحال یہ تمام اصول انسان کے ایک دوسرے سے رابطے سے مطالق ہیں نہ کہ انسان کے خدا سے رابطے سے جن لوگوں نے ان اصول کو بیان کیا ہے چاہے کسی دین کو مانتے ہو یا نہ مانتے ہو اس سے مراد کبھی بھی انسان کے خدا سے رابطے کو مراد نہیں لیا ہے تاکہ یہ کہا جائے کہ خدا بھی انسانوں پر حق حاکمیت نہیں رکھتا وہ یہ بیان نہیں کرنا چاہتے تھے بلکہ وہ انسانی روابط یا حکومتی روابط کو بیان کرنا چاہتے تھے کہ کیا کسی استعماری حکومت کو یہ حق ہے کہ وہ کسی دوسری حکومت پر قبضہ کرے یا نہیں یا ملکی پیمانے پر کسی ایک گروہ یا قبیلی کو یہ حق ہے کہ وہ ایک دوسرے پر حکومت کریں یعنی کسی قبیلی کی سرنوشت دوسرے قبیلے سے متعلق ہے یا نہیں انسان اپنی سرنوشت پر حاکم ہے اس کے معنی یہ ہیں کہ کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ اپنی آقائی کو کسی دوسرے پر مسلط کرے نہ یہ کہ یہ حق خدا کو بھی نہیں ہے اب اگر فرض کریں کہ وہ تمام لوگ کے جنہوں نے ان قوانین کو بنایا اور ان اصولوں کو بیان کیا کیا وہ ویدین تھے اور خدا کو نہیں مانتے تھے لیکن جب اسلامی جمہوریہ ایران کا قانون اصاسی بن رہا تھا کہ ایک انسان اپنی سرنوشت پر حاکم ہے تو کیا یہاں بھی خدا کو نادیدہ قرار دیا گیا یعنی کیا خدا کو بھی حق نہیں ہے کہ وہ انسانوں کو حکم دے یا یہ کہ اصل وہی ہے جو اس وقت کی دنیا میں روازی آفتہ ہے کہ جس کی بنا پر کسی انسان کو دوسرے پر حکومت کرنے کا حق نہیں ہے اور دوسروں کی سرنوشت پر حاکم نہیں ہیں وہ لوگ یہ بلکل نہیں چاہتے تھے کہ یہ کہیں کہ خدا حق حاکمیت نہیں رکھتا اس بات کی شاہد وہ بہت سی چیزیں ہیں جن کو قانون اصاسی بیان کرتا ہے اور اس بات کو آزہ طور پر بیان کرتا ہے کہ معاشر میں الہی قوانین کا جاری ہونا ضروری ہے ان اصول کے باوجود کسی طرح یہ ممکن ہے کہ کوئی یہ سوچے کہ یہ حاکمیت جو انسانوں کے لیے تیہ ہے اس سے خدا کی حاکمیت کی نفی کرے کیا کوئی اکلمن جمہور اسلامی کے قانون اصاسی سے یہ نتیجہ نکال سکتا ہے نمبر ایٹ انسان کی حاکمیت خدا سے نہیں تکراتی تاکہ ہماری بحث اچھے طریقے سے واضح ہو جائے دوسرے علوم کی مثالیں پیش کرتے ہیں تاکہ ان باتوں کو اچھی طرح واضح کیا جا سکے اور شیطانی شبہات اور زوئے استفادہ کے لیے کوئی جگہ باقی نہ رہے اعتماد بنفس ایک ایسا مسئلہ ہے جس کو ہماری ملت بلکہ دنیا کے تمام لوگ اس سے اچھی طرح واقف ہیں کیونکہ یہ عالمی تمدن کا ایک جز بن چکا ہے اور یہ مسئلہ علم نفسیات علم سے مربوط ہے کہایے جاتا ہے کہ انسان کو اپنے نفس پر اعتماد رکھنا چاہیے یہ جملہ مقرر سنا جاتا ہے اور کتابوں میں فیس کو بہت پڑھا جاتا ہے اور ریڈیو ٹی وی میں اس مسئلے کو بہت برہا چڑھا کر بیان کیا جاتا ہے خصوصاً تربیتی اور فیملی گفتگو میں اور کہا جاتا ہے کہ بچوں کی اس طرح تربیت کی جائے کہ اپنے نفس پر اعتماد پیدا کریں اور جوانوں کے ساتھ ایسا پرتاؤ کریں کہ اعتماد بنفس پیدا کریں اسی طرح احلاقی مسائل میں اس بات پر بہت توجہ دی جاتی ہے کہ لوگوں کو اپنے نفس پر اعتماد رکھنا چاہیے اور دوسروں پر بوجھ نہ بنیں جبکہ اسلام اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز بیان کرتا ہے جو توقل علی اللہ ہے یعنی خدا پر بھروسہ اور اعتماد کرنا اپنے تمام امور میں یعنی انسان کو خدا کے مقابلے میں اپنے کو کچھ نہیں سمجھنا چاہیے اور تمام چیزوں کو اسی سے طلب کریں اور صرف اسی کو سب کچھ مانیں ترجمہ یاد رکھو کہ اگر حدا کی طرف سے تمہیں کوئی برائی پہنچی تو پھر اس کے سوا اس کا دفع کرنے والا کوئی نہیں ہوگا اور اگر تم ہارے ساتھ بھالائی کا ارادہ کرے تو پھر اس کے فضل و کرم کے پلٹنے والا بھی کوئی نہیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے جاہے فائدہ پہنچائے وہ تو بڑا بخشنے والا مہربان ہے سورہ یونیس آیت نمبر ون ہمگریٹ سیون نفع نقصان اس کی طرف سے ہے اور خدا کے مقابلے میں انسان کا ارادہ کوئی اہمیت نہیں رکھتا انسان خدا کی عظمت کے مقابلے میں ایک معمولی چیز ہے اسلامی اور قرآنی تعلیمات میں اس چیز کی کوشش کی گئی ہے کہ انسان کی اس طرح تربیت ہو کہ اپنے کو خدا کے مقابلے میں بہت چھوٹا اور نا چیز تصور کرے اور اسلام میں تربیت اسی بنیاد پر ہوتی ہے کہ انسان اللہ کی ربوبیت اور اپنی عبودیت کا قائل رہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کس طرح یہ ممکن ہے کہ ایک طرف سے انسان اپنے نفس پر اعتماد بھی کر رکھے اور دوسری طرف خدا کے مقابلے میں اپنے کو نا چیز بھی سمجھے کیا خود کو خدا کے مقابلے میں نا چیز سمجھنا اعتماد با نفس کے ساتھ ہم آہنگ ہے یہ نظریہ سے اعتراض کی طرح ہے کہ جو حاکمیت کے بارے میں بیان ہو چکا ہے کہ جو سیاسی مسائل سے مربوط ہے اور یہ شبہ و اعتراض علم نفسیات اور احلاقی تربیت میں بیان ہوتا ہے ہم نے ان دونوں چیزوں کا موازنہ کیا ہے چونکہ یہ چیزیں آپس میں مشترک ہیں ان کو سمجھنے کے لیے ذہن تیار ہونا چاہیے عرض کرتے ہیں کہ یہ علم نفسیات کا مسئلہ جو دوسروں پر اعتماد کی مقابلے میں اپنے نفس پر اعتماد پر تاقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بچوں کی اس طرح تربیت کی جائے کہ اپنے ماں باپ اور دوستوں پر تقیہ نہ کریں اور دوسروں پر بوجھ نہ بنیں نہ یہ کہ اپنے کو خدا کا بھی محتاج نہ مانیں انسان کا ایک دوسرے سے رابطے کے مطالق گفتگو اور اسی طرح اعتماد بانفس کا مسئلہ جس میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنا لو کہ کسی دوسرے پر تقیہ نہ کرو یہ ایسا مسئلہ ہے کہ اسلام میں بھی اس کی تاقید ہوئی ہے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور امام آسومین علیہ السلام کی صیرت میں اس بات پر تاقید ہوئی ہے لیکن افسوس کے ان مسائل پر توجہ کم کی گئی ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس طرح کے مسائل مغربی ممالک میں نئی درز تفکر ہیں حالکہ ایسا نہیں ہے آئیم آدھار علیہ السلام ان چیزوں کو فہلے بتا چکے ہیں آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں آپ کے اصحاب اس طرح کی تربیت سے آراستہ تھے چنانچہ اگر کوئی گھوڑی پر بیٹھا جا رہا ہے اور اس کے ہاتھ سے تازیانہ گر گیا ہے تو وہ اس دوست سے نہیں کہتے تھے جو اس کے ساتھ چل رہا ہے کہ اس تازیانے کو اٹھا کر دے دو بلکہ خود گھوڑے سے اتر کر اس کو اٹھا لیتے تھے پھر گھوڑے پر سوال ہو جاتے تھے یہ اسلامی تربیت ہے کہ جو ہم سے یہ چاہتا ہے کہ اپنے پیروں پر کھڑے ہوں ہم خود اپنا بوجھ سمحالیں اور خود کو دوسروں کا محتاج نہ بنائیں اور دوسروں پر نظریں نہ دوڑائیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا کے مقابلے میں بھی اپنے کو بے نیاز سمجھیں ترجمہ لوگوں تم سب کے سب خدا کے ہر وقت محتاج ہو اور صرف خدا ہی سب سے بے پروا سزا وارح حمد و سنا ہے سورہی انیس آرت نمبر بن ہنگریٹ سیون کیا یہ فقیر و ناداری والے انسان اپنے کو خدا سے بے نیاز سمجھے خدا کے مقابلے میں بے نیازی کا اظہار کرنا شرک ہے لہٰذا اعتماد با نفس کے یہ معنی نہیں ہیں کہ خدا پر بھی اعتماد نہ رکھا جائے اور اگر کوئی یہ کہے کہ خدا پر بھی اعتماد نہ کیا جائے تو یہ قرآنی کریم اور اسلامی تعلیمات کے بلکل خلاف ہے سینکرو آیات اور روایات اس سلسلے میں موجود ہیں کہ انسان اپنے کو خدا کے مقابلے میں اپنے کو ہیچ سمجھے اور تمام چیزوں کو خدا سے طلب کرے اس بات کا اعتماد با نفس سے کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ اعتماد با نفس کا مسئلہ انسانوں کے درمیان رابطے کو بیان کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی کسی پر کچھ امتیاز نہیں رکھتا لہٰذا اس بات کا جواب کہ اعتماد با نفس اور خدا پر توقل و بھروسہ ایک ساتھ کیسے جمع ہو سکتے ہیں یہ ہے کہ اعتماد با نفس کا تعلق انسانوں کے رابطے سے ہے کہ ایک دوسرے پر تکیہ نہ کریں اور کوئی بھی دوسروں سے آگے قدم برہا کرنا رکھیں نہ یہ کہ خدا پر بھی اعتماد نہ رکھیں اسی طرح سیاسی مسائل میں انسان کی فردی حاکمیت کا مسئلہ ہے اور حاکمیت ملی میں بھی اسی طرح ہے حاکمیت ملی یعنی ہر ملت خود اپنے پیروں پر کھڑی ہو اور دوسروں کو بھی یہ حق نہیں ہے کہ ان پر حکمرانی کریں حاکمیت انسان پر خود یعنی کوئی بھی انسان خود با خود اپنے کو دوسروں کا حاکم تصور نہ کرے نہ یہ کہ خدا ون عالم بھی کسی پر حاکمیت نہیں رکھتا دوسرے الفاظ میں یوں کہا جائے کہ فردی اور ملنے حاکمیت خدا کی حاکمیت کے طول یعنی بعد میں ہے یعنی اصل حاکمیت خدا سے مخصوص ہے اور اس کے طول میں خدا نے جن کو حاکمیت کی اجازت دی ہے یعنی خدا نے حکومت کرنے کا جو دائرہ جن کے لئے بیان کیا ہے وہ لوگ صرف اسی دائرے اور حد کے اندر حکومت کرنے کا حق رکھتے ہیں لہٰذا اگر خدا کی طرف سے اجازت نہ ہو تو پھر کسی انسان کو حق حاکمیت حاصل نہیں ہے انیسویں نشست پیج نمبر 241 حکومت اور سیاست کی سلسلے میں اسلام کی حصوصیت نمبر 1 گزشتہ مطالب پر ایک نظر گزشتہ گفتگو میں ہم نے یہ بیان کیا کہ بعض لوگ اسلامی حکومت پر اعتراض کرتے ہیں کہ اسلامی حکومت سے انسان کی انفرادی آزادی محدود ہو جاتی ہے اور چونکہ یہ آزادی انسان کا طبعی حق ہے لہٰذا اسلامی حکومت کو یہ حق نہیں ہے کہ ان آزادیوں کو محدود کرے چنانچہ ایسی حکومت کو قبول نہیں کیا جا سکتا اس اعتراض کے جواب میں ہم نے عرض کیا کہ قانون کی حقیقت یہ ہے کہ قانون آزادی کو محدود کرتا ہے اور چونکہ انسان اپنے آزاد ارادے سے اپنی مختلف واہشات کی تحقیق کو بررسی کر کے وہ اپنے لئے بہتر چیز کا انتخاب اور تائین کرنے کا حق رکھتا ہے اس بات کا امکان ہے کہ کبھی یہ انتخاب معاشرہ یا خود اس کے ضرور و نقصان میں تمام ہو لہٰذا ان آزادیوں کو کسی ایک قانون کے ذریعے محدود ہونا چاہیے لہٰذا یہ اعتقاد رکھنا کہ انسان کو مطلق آزادی ہونی چاہیے اور وہ اپنے تمام معاملات میں خود مختار ہو یہ سرہ سر نامناسب اور باطل ہے اور نہ ہم کسی ایسے آدمی کو جانتے اور پہچانتے ہیں جو آزادی کو مطلق اور بے قیدو بن بانے بلکہ تمام دانشوروں کا یہ ماننا ہے کہ آزادی کو مشروع اور قانونی دائرے میں ہونا چاہیے کیونکہ اگر آزادی کو بے لگام مان لیا جائے تو پھر اثر و حرج لازم آتا ہے اور اس کا نقصان انسانیت پر پڑتا ہے ہمارے ملک کے قانون اساسی میں مشروع آزادی کو قبول کیا گیا ہے اور شرعی صلاح کے مطابق مشروع آزادیاں یعنی وہ آزادیاں جن کو شریعت مقدس نے جائز قرار دیا ہے اور عرفی صلاح کے مطابق یعنی قانونی آزادی اور چونکہ ہمارے ملک میں وہ قوانین معاتبر ہیں جو اسلامی اصول کے مطابق ہوں اسی طرح وہ آزادی معاتبر ہیں جو اسلام کی نگاہ میں مجاز اور جائز ہیں البتہ یہ جواب ان لوگوں کی نظر میں قابل قبول ہے کہ جو اسلامی نظام اور جمہوری اسلامی کے قانون اساسی کو قبول کرتے ہوں لیکن اگر کوئی اسلامی نظام اور قانون اساسی کو قبول نہ کرتا ہو اور اسلام اور قانون اساسی سے صرف نظر کرتے ہوئے اس سوال کو اچھا لے اور کہے کہ کیا دلیل ہے کہ آزادی کو محدود اور اسلامی ہونا چاہیے اسلام کی تجویز کردہ آزادی کے حد سے کیوں آگے نہیں بڑھا جا سکتا اس سوال کے جواب کے لیے کچھ مقدمات کو بیان کرنا ضروری ہے جن میں سے بعض کو اصول موضوع کے لحاظ سے آپ حضرات کو قبول کرنا پڑے گا کیونکہ یہ مقدمات علم کلام فلسفہ اور الہیات سے مربوط ہیں جن کو سبھی لوگ تسلیم کرتے ہیں کیونکہ اگر ہم ان مقدمات کی توزی اور تفسیر میں وارد ہوتے ہیں تو اصل گفتگو سے دور ہو جائیں گے البتہ ان میں سے بعض مقدمات مقدمات قریبی ہیں جن پر یہاں بحث کی جا سکتی ہے یہاں اس کتاب کا یہ پارٹ ختم ہوا اگلے حصے میں نیکسٹ پارٹ سنیں گے